اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ذات باری کی جو رب العالمین ہے درود و سلام اس ذات پر جو رحمت للعالمین ہے بیس بیماریاں اور بیس گریلو ٹوٹ کے خانسی روکنے کے لیے صبح و دپہر شام ملٹھی موں میں رکھ کر چوسیں آنکھوں کی جلن دور کرنے کے لیے تھنڈے پانی کے چھینٹیں ماریں اور برف سے ٹکور کریں زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے جلا پیاز اس میں حلدی ملا کر لیب بنائیے اسے پھر زخم پر لگائیے دائمی قبض دور کرنے کے لیے صبح و شام زیتون کا تیل موت دل مقدار میں استعمال کریں پیٹ کے جملہ امراض روکنے کے لیے اس بغول کا چلکہ بلا ناغا استعمال کریں ہچکی روکنے کے لیے دیسی گی میں سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیے یا موں میں برف کی ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گنڈیریاں چوسیں بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراں نہلا دیں یا تھنڈے پانی کی پٹیاں کریں دست اور کیہ روکنے کے لیے سونف اور پدینے کا کہوہ بنا کر پی جئے پاؤں نرموں ملائم کرنے کے لیے سونے سے دس منٹ پہلے پاؤں تازہ پانی میں بھگوئیے اس پانی میں چند کتنے روگنے زیتون اور تھوڑا سا نمک ملا لیں خوش کر کے پٹرولیم جیلی یا سرسوں کا تیل لگائیں سردیوں میں نیم گرم پانی استعمال کریں کولیسٹرول کم کرنے کے لیے ایک ایک چمچ آملہ اور مصری ملا کر روزانہ صبح نہار موں ایک گلاس پانی کے ساتھ لیں زہریلہ کیڑا کاٹ دینے کی صورت میں لہزن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں اوبار لیں اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پلائیں جوڑوں کا درد روکنے کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں خانسی دور کرنے کے لیے ایک ایک چمچ شہد اور ادرک کا رس ملا کر روزانہ صبح و دپہر شام تین سے پانچ روز تک لیں لہزن جلا سرکے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے پھنسیاں اور نشان دور ہو جاتے ہیں زیابی تس کابو کرنے کے لیے بغیر چھنے میں تازہ یا پسی میتھی ملا کر روٹی بنائیے اور روزانہ ناشتے میں کھائیں دو سے تین ہفتوں میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کیجئے بلڈ پریشر کابو میں لانے کے لیے آڑو، پھلیاں، لوبیا، مٹر، ناشپاتی اور کیلے کا زیادہ استعمال کریں کولیسٹرول کی سطح کم کرنے کے لیے جائی کا آٹا اور گاجر زیادہ کھائیے سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے